بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں اپنی رسپی آفروں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اپنی نوپی سموسہ اس سموسے کا فول کرنے کا سٹائلہ ہو بہت یونیک ہے یہ بہت زبددست اور ڈلیشیس بنتا ہے چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سموسے کی ڈو بنائیں گے اس کے لیے کیا کیا چاہیے مجھے 1.5 کپ میدہ لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے دے سکتے ہیں کلونجی لیا ہے 1.5 ٹی سپون 2 ٹی سپون آئل لیا ہے 1.5 ٹی سپون آجوائن لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے باغ اس میں ڈالیں گے ساری چیزیں مدر ڈالیں گے نمک کلونجی آجوائن ان کو مکس کر لیں گے 2.5 ٹی سپون اب ایٹ کریں گے آئل اب اس میں پانی آئٹ کریں گے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے گھول لینا ہے یہ دیکھیں ہماری ڈو ریڈی ہو گیا ہے آپ نے تھوڑی سی ڈو کو ہارڈ رکھنا ہے زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اب اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ریس دیں گے پین ویل سموزہ کی سٹاپنگ تیار کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے چکن لیا ہے دو پیس لیا ہے کونلس لیا ہے دو درمیانے سا اس کے ان کو بال کے میش کر لیا ہے سپائس لیا ہے چاٹھ سالہ لیا ہے گرم مسالہ پوٹر لیا ہے نمک لیا ہے لال میرچ پوٹر لیا ہے حلتی پوٹر لیا ہے 1 ڈیبل سپون ریسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے یہاں پر صرف آپ ادھرک بھی ڈا سکتے ہیں زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کو میں نے کرشٹ کر لیا ہے سوکا دھنیا دیا ہے اس کو بھی ہلکا سا کرشٹ کر لیا ہے اور دھنیا اور پدینے کی چٹنی چاہیے ہزوے ضرورت اب یہاں پہلے ہم چکن پر لگانے کے لیے جو مسالہ وہ تیار کریں گے یہاں پر لیا ہے بار اس میں ہم سارے جو مسالے ہوں وہ ڈالیں گے لار میرچ پورٹر کھل دی پورٹر اور ساتھ ہی نمک بھی آگیا ہے کرم مسالہ پورٹر اور چار مسالہ اور ساتھ ہی آٹ کر دیں گے زیرہ مکس کر لیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں ہمارا چکن پہ لگانے کے لیے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم چکن پہ اسے لگا لیں گے یہاں پہ لیا ہے چکن کے پیس اب ان کے اوپر لگائیں گے اب ہم نے ابھی جو مسالہ بنایا تھا وہ ایک سائٹ پہ لگیا اب دوسری سائٹ پہ لگائیں گے چکن پہ ہاف چو مسالہ ہم لگائیں گے ہاف بچا لیں گے اب اس کو بھی اٹھا کر دوسری سائٹ پہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو اچھے سے مسالہ لگا لیے ہم نے اب اس کو ہم فائی کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے دیا ہے پین اب اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہو کے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن کے پیس دو منٹ کے لیے ایک سائٹ کو فائی کریں گے اور اب پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے کریم آپ نے لوڑک نیر سائٹ چینج کر دیں سائٹ چینج کر دیں گے اب اس کو بھی دو منٹ کے لیے ہم نے فائی کرنا ہے اب ہم نے لوڑ فلیم پہ دھاک گے پانچ منٹ کے لیے ان کو فائی کرنا ہے پانچ منٹ ہوگے 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 ایک ٹیبل سپون آئل آئل گرم ہوگے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تنیا زیرہ اچوائن پانچ منٹ 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 میش کی ہے آلو ہاف مسالہ ہم نے چکن کو لگا لیا تھا اور ہاف بچا لیا تھا اب ایڈ کر دیں گے آلو میں مکس کر لیں گے اچھی طرح یہاں پہ آپ نے فلیم لو کر لینی ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا آلو میں اب ہم ایڈ کر دیں گے شیٹ کیا ہوا چکن چکن کو آپ نے اچھے سے باریک کرنا ہے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں چکن اور آلو اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سماسے کی سٹفنگ ریڈی ہو کی ہے اب اسے ہم چولے سے اتار لیں گے اور چولہ آف کر دیں گے تو اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اب آجاتے ہیں اپنی ڈو کی طرح یہ دیکھیں ہماری ڈو کو پڑے ہوئے 10 سے 15 منٹس ہو گئے اب اس کو ہم رول کر لیں گے نیچے تھوڑا سا آٹے کے ڈسٹ کریں گے اب اوپر سے رول کریں گے آپ نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ ایک بڑی روٹی کی شیپ میں آ جائے ڈو کو آپ نے جتنا بھی آپ اس کو ہارڈ رکھ سکتے ہیں ہارڈ بنانی ہے آپ نے یہ دیکھیں ہماری بڑی ایسی روٹی تیار ہو گیا ہے اب اس میں آپ ایڈ کریں گے اپنا مکسچر جو بنایا تھا مکسچر سارا ڈال کے آپ نے اس کو بیلنس کر لینا ہے چاروں طرف سے ایک جیسا ہو جائے اوپر لگائیں گے پدینے اور دھنی کی چٹنی اب اس کو ہم فول کریں گے ایک سائٹ سے پکڑیں گے اب اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ نے چھوڑی کو پہلے آئل سے گریس کر لینا تاکہ ساتھ چک گینا تو اب ہم اس کی سینٹر سے ایک کٹ لگائیں گے اب یہاں سے ایک کٹ لگائیں گے ایک ویل کی شیپ میں آپ نے لے آنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کیا آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ تیار ہو گیا ہم نے سب کو کٹ کر لیے تو اب ان کو فائی کریں گے فائی کرنے کے لیے پہلے ان کی اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ لیے مرنک ٹوری اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سوون میدہ اور ون بائ فور کپ پانی مکس کریں گے اور ایڈ کریں گے پانی یہ دیکھیں یہ اچھا سے مکس ہو گیا ہمارے یہ ڈکوٹ دیار ہے تو اب اس میں ہم اس موسے کو پوٹ کریں گے اس طرح اس میں ڈپ کر کے آپ نے اس کو فائی کر لینا ہے میں نے پہلی گرف ہونے کے لیے رہ دیا تھا چھوٹے پہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے فرم آپ نے میڈیم رکھ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے ان کی سائٹس چینج کی ہیں ماشااللہ سے وہ زبادست راگ رہی ہیں اوپر سے فائی ہو کے یہ دیکھیں یہ فائی ہو کے ہم ان کو نکال لیتے ہیں دیکھیں کہ زبادست ماشااللہ وہ اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پین بیل سموزہ ریڈی ہو کے ہیں ماشااللہ سے وہ زبادست اور دلیشیس بنایا ہے آپ یہ ضرور ٹائے کیجئے گا ہی ہوپ کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویبیل آئیکن کو پرس کرنا مات بھولی گیا کیونکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کے نوڈیفیشن میں آئے گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ